اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ڈی پی کی کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ڈی پی کا مطلب ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ٹھیک ہے اس کا ڈیفنیشن دیکھتے ہیں مارکیٹ ویلیو آف آل دا فائنل گوڈز اینڈ سرویسز پروڈیوزڈ ویڈن ایک کانٹری این سپیسپک ٹائم پیریڈ جی ڈی پی بیسکلی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے جو فائنل گوڈز اینڈ سرویسز ہوتے ہیں جو ایک کانٹری میں ایک ملک میں پروڈیوز ہوتے ہیں ایک سپیسپک ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ٹھیک ہے اب اس ڈیفنیشن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہوتا ہے مارکیٹ ویلیو کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز ہم پروڈیوز کرتے ہیں اس کی ایک ویلیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو اس کا ہم ایک ویلیو رکھ دیتے ہیں فور ایکزامپل ہم ایک پینسل بناتے ہیں تو اس پینسل کا 5 روپیز یا 10 روپیز پرائیس رکھ لیتے ہیں تو یہ 10 روپیز یا 5 روپیز اس پینسل کا کیا ہے ویلیو ہے اسی طرح ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب فائنل گوڈز اینڈ سارویسز کا کیا مطلب ہے سب سے پہلی گوڈز گوڈز جو ہے ایک ٹینجیبل چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو فیزیکل اگزیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو سارویسز ہیں یہ ان ٹینجیبل ہوتے ہیں فار اگزمپل ٹیچر جو ہے پڑھا رہا ہوتے ہیں تو وہ ایک سارویس دے رہا ہوتے ہیں یا ڈاکٹر جو ہے علاج کرتا ہے لوگوں کا تو وہ بھی ایک سارویس دے رہا ہے یا یہ جو ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز ہیں یہ سارے کیا ہیں سارویسز ہیں یہ ان ٹینجیبل ہیں تو فائنل گوڈز اینڈ سارویسز وہ ہوتے ہیں جو ایک فائنل کنزیومر اپنی یوز کے لیے لیے لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے فار اگزمپل میں مارکیٹ سے اپنے لیے کچھ چکن لیتا ہوں ساتھ فروٹس وغیرہ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے لیے فائنل گوڈز ہوں گے اور اس کی جو میں پیمنٹ کروں گا تو وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہی چکن اور فروٹس اور یہ ویجیٹیبلز وغیرہ اگر کوئی ریسٹورنٹ والا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے فائنل گوڈز نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آگے یہ چکن کا برگرز وغیرہ بنائے گا فروٹس کا بھی آگے جو ہے وہ اور چیزیں بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے انٹرمیڈیٹ گوڈز ہوں گے ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ گوڈز وہ ہوتے ہیں جو آگے کسی اور چیز کے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں تو فائنل گوڈز کون سے ہوتے ہیں جو ایک فائنل کنزیومر اپنی پرسنل یوز کے لیے لے لیتا ہے ٹھیک ہے اب ویدن اکنٹری کا کیا مطلب ہے ویدن اکنٹری کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی میں وہ چیز ایکاؤنٹ ہوں گے جو ملک کے اندر بنی ہو ٹھیک ہے جو باہر سے امپورٹ ہو جائے وہ چیز جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے جی ڈی پی میں وہ چیز ایکاؤنٹ ہوں گے جو ملک کے اندر بنی ہوں ٹھیک ہے اب specific time period کا کیا مطلب ہے specific time period کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی ایک خاص period کیلئے ہوتی ہے for example year normally year ہی جو ہے use ہوتا ہے تو ایک specific year میں جو چیزیں produce ہوں گے تو وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی مزید اچھی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائک گان کو پریس کریں تاکہ میں اسی طرح کے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو مل سکیں شکریہ